الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ستائیس رمضان المبارک ہمارے سر پر سایہ فیگن ہے ہم لیلت القدر کی فضیلت کے بارے میں پڑھ لئے تھے اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں کہ لیلت القدر کی اہمیت فضیلت اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا اس کی کیا نشانیاں ہیں اس کے تلاش کرنے والوں کے لئے کیا جزا ہے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اس رات حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلت القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جرمت میں زمین کی طرف پرواز کرتے ہیں ان فرشتوں کے جرمت کے پاس سے ایک سبز رنگ کا پرچم ہوتا ہے جیسے یہ کعبے کی چھت پر گار دیتے ہیں اور اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں امت مصطفیٰ کی یہ خصوصیت ہے تفسیر الدر منصور میں بات موجود ہے یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی سابق امتوں میں سے کسی کوئی شرف نہ ملا لیلت القدر کون سی رات ہے اس کے بارے میں محققین کی بہت سے اقوال ہیں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے طرف لیلت القدر کے بارے میں بتانے کے لیے فلہ رات لیلت القدر ہوگی تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں آپ نے ان کو لڑتے دیکھ کر اشارت فرمایا بخاری شریف کے حدیثے کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں تلا دینے آیا تھا بگر فلہ فلہ کی لڑائی کی وجہ سے اس کا تائیر اٹھا لیا گیا اب تم اس رات کو انتیس ستائیس اور پچیس رات کے تاریخوں میں تلاش کرو یعنی تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے لیلت القدر کو مقفی اور پوشیدہ رکھا اور یا اللہ کو تمام بندوں پر چھپا دیا گیا تاکہ سب بندوں کا اطرام لازمی ہو نمازِ غستہ کو چھپا دیا گیا تاکہ نمازوں کا حفاظت کرو موت کا وقت چھپا دیا گیا تاکہ ہر وقت خوفِ اللہ اور خوفِ خدا قائم رکھو جمعے میں دعا کی قبولتی گھڑی چھپا دی گئی تاکہ تلاش میں رہو کہ پورے جمعے کے وقت کا ثواب حاصل ہو دعا میں قبولیت والی دعا کو چھپا دیا گیا تاکہ بندہ خدا تعالی سے مانگتا رہے لیلت القدر اس لئے پوشیدہ رکھی گئی رمضان کی راتوں کی فضلت حاصل ہو جائے لیلت القدر کو اس لئے پوشیدہ رکھا کہ تاکہ راتوں میں جا کر ان کا ثواب حاصل کیا جائے لیلت القدر اگر معین ہوئی اور معین ہو جاتی تو اس میں عبادت نہ کرنے والا بہت بڑا مجرم بن جاتا لیلت القدر اگر معین ہوتی تو اس میں نہ جاگنے والا محروم کیلاتا لیلت القدر اگر معین ہوتی تو اس کی شب بیداری فرض ہو جاتی اور اگر اولی اللہ سجدہ ریزو عبادت گزارو پریزگارو کی بات پوچھتے بات پوچھتے تو ان کے لئے ہر شب شب قدر ہے اور ہر شب شب قدر ہو جاتی ہے اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلت القدر ہیں جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ کا دن ہے روح المانی میں یہ بات موجود ہے گرز کے رات شب قدر میں جس طرح شب بیداری میں ہزار ماہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر لیلت القدر معین ہو جاتی تو عطاعت نہ کرنے والے ہزار ماہ سے زیادہ نافرمانی کی سزا ملتی ایک دن حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف لے گئے اور ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا تو ارشاد فرمایا یا علی نبی ہوں اے علی اسے جگائیں تاکہ یہ وضو کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جگایا اور بارگئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ بے شخص آپ نیکیاں کمانے میں پہل فرمانے والے ہیں پھر آپ نے اسے کیوں نہ جگایا تو آپ نے فرمایا اس کا تجھ پر انکار کرنا گناہ نہیں میں نے اس لئے نہ جگایا اگر انکار بھی کر دے تو اس کا گناہ کم رہے اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم تیری تذبیع و تقدیس کے لئے کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب فرشتوں نے کہا کہ زمین میں فساد کرنے والا اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو خون ریز انسان کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے رمضان نبارہ میں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ ارضائی الہی کیلئے روزہ رکھتا ہے اور رمضان نبارہ کی بابر قدراتوں میں شب قدر کی جس چجو میں لگا رہتا ہے اور رمضان نبارہ کی ہر ہر رات میں لیلت القدر کی جس چجو کے لئے عبادت کرتا ہے تو شاید یہ رات لیلت القدر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے خلوص بندوں کی اس کا کامل جس چجو کو ملاحظہ فرما کر فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے تفسیر قبیر میں موجود ہے اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ تو ان لوگوں کو پیدا کرنے کے ارادہ کرتا ہے زمین میں فساد کریں گے خون ریزی اور قتل غارت مچائیں گے اور خون کی ندیان بہائیں گے دیکھو فرشتوں یہ وہی بندے ہیں جو اسے چھپی ہوئی رات کی جس چجو میں سربہ سجود ہیں اگر انہیں اس رات کا علم ہوتا تو یہ کس قدر عبادت اور ریاست کرتے میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آج میں تمہیں وہ حکمت بتا رہا ہوں کہ انسان کو کسی لئے پیدا کیا گیا برادران اسلام یوں تو ہر شب شب قدر ہے ہر شب رمضان شب قدر ہے مگر لیلت القدر حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا اور رمضان شریف کے آخری اشعر میں لیلت القدر تلاش کرو اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی آخری راتوں میں تلاش کرو اگرچہ آخری اشعر کی طاق راتوں کا ذکر ہے اور ان میں ہر رات کی فضلت کے ذکر پائے جاتا ہے مگر اکثریت بزران دین کا قول یہ ہے لیلت القدر ستائیس رات کو ہے علماء دین کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ لیلت القدر ستائیسویں رات کو ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کہاتا ہوں لیلت القدر ستائیس میرات کو ہے حضرت صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طلوع شمس کی شعہوں کی نشانی ارشاد فرمائی وہ ستائیس میرات ہے امام المفسرین امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لکھا قول ہے کہ لیلت القدر نو حروف ہیں اور اس کا تین بار تقرار آیا ہے تو مجموعہ ستائیس ماہ ہوگا لیلت القدر کو رمضان میں اکیس میرات میں تلاش کرنے کا حکم ہے تئیس کی میرات میں تلاش کرنے کا حکم ہے چاند کی پچیس میرات ستائیس میرات اور انتیس میرات اور اس کے بعد لیلت القدر کی ستائیس میرات محققین کا قول سمجھو لیلت القدر کی ستائیس میرات کو اکثریت کا قول سمجھو لیلت القدر کی حقیقت کو جانو اور یقین جانو اللہ تبارک و تعالی لیلت القدر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلت القدر کے معاملات کو سمجھ کر اور اس کو حاصل کر کے اس کی افضلیت اور اہمیت پر ہمیں پورا اترنے کی کوشش عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ